موسیقی پھر ایک بار آپ کی خدمت میں حاضر ہیں وارس ایپ ٹیکس میسیجرز کے ذریعے جو سوالات ہیں آگر کھتنا تو پیش کرتے ہیں آگر یہ پہلے ہی سوال دیکھتے ہیں آہ question in مسائل زندگی آہ یہ لکھ رہے ہیں I'm a medical student so I need to keep real bones with me in my home is it okay to do this آگر یہ حدی کسی انسان کے بدن کے تو نہیں رہ سکتے اس کو دفن کرنا چاہیے السلام علیکم علیکم السلام ہمارا نام نیہا جیسوال ہے ہم رائے گھر مہاراشتہ سے ہیں ہمارا سوال ہے کہ اگر کوئی کسی لڑکی کو اس کے گھر والوں کی مرضی کے خلاف بھگا کر زبردستی اسے نکاح کرے تو نکاح جائز ہوگا یا نہیں آپ کا شکر ہوگا اگر آپ ہمیں اس سوال کا جواب دیں گے اگر اس لڑکی کا باپ زندہ ہے اور اس باپ نے اس لڑکی کو آزاد نہیں کیا ہے تو اس باپ کی باپ کی اجازت بغیر لڑکی کی شادی نہیں ہو سکتی سلام علیکم علیکم سلام جنہ میرا سوال یہ ہے کہ جو لوگ تین چار پشت یا اس سے بھی پہلے کے تھے جن کو نہ مرجع کا بارے میں پتا تھا نہ تخلیت کے بارے میں نہ خمس اور نہ زکاة کے اور اب وہ نہیں تو ان کے لیے کیا ہو سکتا ہے کیا یہ سب وہ تو واجبات نہ کرنے پر ان پر عذاب ہوگا ہم لوگ جس طرح نماز روزہ موروموں کی کرواتے ہیں ویسے کوئی راستہ ہے یا سب ان کو نہیں مانتا لاعلمی کے بنیاد پر کھلے گئے ہیں تخلید کرنا نہ کرنا ہے کہ لگ مسئلہ اور واجبات کا ادا کرنا نہ کرنا اگر ان بزرگوں نے نمازیں پڑھی ہیں روزے رکھیں اپنے واجبات ادا کیے ہیں اور ان کے واجبات مراجع کے فتوے کے مطابق ہیں تو ٹھیک ہے اور اگر انہوں نے نمازیں نہیں پڑھی ہیں واجبات ادا نہیں رکھے ہیں تو چاہے تخلید کرتے ہو یا تخلید نہ کرتے ہو ان کی نسلوں پر واجب ہے کہ اپنے بزرگوں کی نمازوں کی واجبات کی ادایگی انہیں اس کے قضاء ادا کرتے ہیں جاردہ مولانا صاحب سلام علیکم میں مہدی ایسیسیشن کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں جس میں ممبئی کے بڑے علماء بھی موجود ہیں میں نے جو بھی نولیج ایسیسیشن کے بارے میں حاصل کی ہے اس میں یہ پتا چلا ہے کہ یہ سب گروپ شیعہ سنی اتحاد کے خلاف ہیں اور انقلاب ایران کے بھی خلاف ہیں پلیز مجھے اس ایسیسیشن کے بارے میں بتائیے جو ممبئی میں اپنی اپنی جگہ مضبوط کر رہے ہیں اتفاق سے یہ آج سوال آیا ہے تیکھئے میں دو تین باتیں اعز کروں زیادہ شیعہ سنی اتحاد کے بات ہے اور ایسیسیشن اس کے مخالف ہے میں ایسیسیشن میں ہوں اور آج سے نہیں روزے اول سے ہوں اور ممبئی میں ایک ادارہ ہے علماء کونسل کے نام سے جس میں شیعہ سنی اہل حدیث سارے اسلامی فرقے اس کے اندر موجود ہیں اس میں یہ حقیر نائب صدر ہیں آپ ایسیشن سے روزے اول سے وابستہ ہیں اور اسلامی کونسل علماء کونسل ہے جس میں تمام مسالک کے لوگ موجود ہیں شیعہ سنی دیوبندی بریلوی اہل حدیث سب موجود ہیں اس میں آپ نائب صدر ہیں دوسرا مسئلہ یہ ایک میں سے جو کہ یہ ایک سوال آپ نے کیا ہے آج سے کچھ سال پہلے ہم نجم گئے وہاں کے مراجع سے ملے تو مراجع نے ہم سے پوچھا کہ یہ سب کیا چل رہا ہے ہم نے ان کی خدمت کے آغا آپ مرجع وقت ہیں امام اصر نے آپ کو ہم پر خجت قرار دیا ہے آپ سے کوئی بات چھپانا ہمارے لئے شریع طور پر جائز نہیں ہے اور آپ کا حکم ہم امام کا حکم مانتے ہیں ہمارے گزاری شاہ سے صرفی یہ تمام لوگ جو اعتراضات کر رہے ہیں آپ ان سے اعتراضات میں ثبوت کے مغوا دیجئے آپ اس کو پڑھ لیجئے آپ جن باتوں کو کہیں گے نکالنے کے لئے ہم نکال دیں گے جن باتوں کو آپ بڑھانے کو کہیں گے ہم بڑھا دیں گے اگر آپ کہیں گے ان کو بند کر دو تو ہم بند کر دیں گے انہوں نے لوگوں سے مطالبہ کیا کوئی سب ایک ثبوت دے نہیں سکا جب اس کے بعد ہم دوسری مطبع نظم گئے اس مرد جائے وقت میں سے پہلی مطبع یہ بات ہوئی تھی ہم گئے کھڑے ہو گئے کہنے کے سیئے صاحب جو کہ بات سے بات ہی ہونا کوئی ذکر کا مسئلہ نہیں ہے تو انہوں نے فرمایا کہ میں آپ کا استقبال آپ کے جد کے حدیث سے کرتا ہوں میں آپ کا استقبال آپ کے جد کی حدیث سے کرتا ہوں کہ آپ کے جد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے جد علیہ علیہ السلام سے فرمایا تھا یا علیہ اگر تمہارے ذریعے خدا بند عالم کسی ایک شخص کو ہدایت کے راستے پڑی آئے تو ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جس پر صورت اور چاند کی روشنی ہوتی ہے تو آج سب پھر امنے ان سے کیا قبلہ میں وہ مسئلہ نہیں ہے لوگ ہے لیکن ان مسائل سے کچھ کام میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے سید صاحب یہ آپ کا کام رہی ہے جن لوگوں نے اہلِ بیت کو کام سے روکا ذمہ دار وہ ہیں اہلِ بیت ذمہ دار نہیں ہے وہ مسائل یہ ہیں اور آج بھی ہم کہتے ہیں اگر کسی کے پاس ایسا ہے تو کوئی ثبوت لائے دے کہ ہم اتحاد کے خلاف ہیں اور ہم لوگ نہ صرف یہ کہ شیعہ سننی اتحاد کے وافق ہیں ہم گھر والوں سے بھی اتحاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں پہلے گھر سے تو اتحاد کرو پہلے مومنین میں تو اتحاد کیجئے اتحاد کیجئے اور اس کے بارے تو کیا کرتے ہیں ہر ایک بار بتاتے ہیں اور مسئلہ صرف اتحاد کا نہیں میں اسی باعث سے ہٹ کر کے کہہ رہا ہوں کہ اتحاد ہونا چاہیے اور ہم کرتے ہیں ایک جملہ بتا دیں میں افساد دوں اس کا اور اس کے مٹنگوں میں بھی جاتا ہوں جسے جاتا ہوں اور ہم نے کام بھی کیا اور آج بھی آپ جا کے دیکھ لیں اس کیا ہے اس سے بڑے آپ کو اتحاد کی دلیل کیا ہوگی ابھی مسلم فرسلہ بورڈ کا ایک جلسہ ہو رہا تھا کلکتے میں کیونکہ وہ اربعین کے روز تھا ہم نہیں جا سکے اور اس میں نے ہم کو دعوت دیتے ہیں اگر ہم مخالف ہوتے تو مسلم فرسلہ بورڈ میں ہم کو شرکت کی دعوت تو دی جاتی ہے آپ کے ایک الزام یہ بھی ہے جیسا آپ نے فرمایا ہے سنیے ایک الزام یہ بھی ہے کیا آپ لوگ خفیہ کلاسس کرتے ہیں اور باہر جا کے کچھ کہنے کا حق نہیں ہے ان سٹوڈنٹس مسلم ہے کہ جعبت بھائی اگر ہم باہر کہتے ہیں تو جن کو جو آئے نہیں وہ کیسے کہہ سکتے ہیں ہم اندر کیا کام کرتے ہیں آپ کو یہ کلاس بتا دیجئے تو چورہے پر لگتی ہو اور ہم پر الزام کیوں ہے اگر ہم یہ زبان کھولیں گے تو بہت سے لوگ بہت سے کام کر رہے ہیں یہ اپنے لوگوں کو چھپانے کے لئے ہم پر الزام لگا رہے ہیں تاکہ ہمیں کام لگتا آپ بہت سے بلکم ہم نے اپنے ساری چیزیں جہاں کر کے پیش کر دی ہے فراجع وقت کے ساتھ آیت اللہ عظمہ سیسانی کے ساتھ ہم نے اپنے ساری تفصیلات پیش کی ہیں انہوں نے ہمارے سریبس کو ان کے مطبط خاص ان کے وکیل حضرت حضی الزناب والسلمین جناب سییت مرتبہ فزوی کشمیری صاحب کو ہم نے اپنا ساری سریبس پیش کیا ہے انہوں نے ہمارے سریبس کو پڑھا ہے اور پڑھنے کے بعد اس کی تحضیق و گواہی دی ہے اور کائے ہم اس وے اندر تائید کرتے ہیں اور لوگوں سے گزارش کرتے ہیں ان کلاسیت میں شرگت کیجئے چنگل جو کہ ہمارا کام پروپیگنڈا کرنا نہیں ہے لہذا ہم یہ چیزوں کو عام نہیں کرتے اور اس کے بعد پھر آیت اللہ العظمہ حیرت اللہ السلامی ہماری ملاقات کوئی سلسلے میں کیونکہ یہ شور بہت پہشتا لوگوں نے بہت پوشش کی تھی چونکہ بعض سے بات نکلی لاتا میں آپ سے ذکرنا ہم نے اب تک یہ باتیں عرض نہیں کیتی میں نے خود زمانے سے آپ سے سوالات کرتا رہے لیکن آپ نے کبھی میں نے اپنے کفر جکاہ میں کرنا ہے تو انہوں نے دو تین باتیں ہم سے فرمائیں اب آپ سن لیں کہلیں کہ میاں دیکھو اگر تمہیں کام کرنا ہے یہ باتیں تو سننا پڑھیں گے اور کیا تمہارے لئے مشکلات ہیں میرے لئے مشکلات نہیں ہیں کیا میں بھی تھی ہم مشکلات جھیل رہا ہوں قائد محترم نے فرمائے سے سیستانی اگر تم کو مشکلات نہیں جھیلنا ہے تو دوازہ بن کر کے بڑھیں گے اور کام کرنا ہے تو مشکلات تم کو جھیلنا پڑھیں گے اس کے بعد جعوید بھائی انہوں نے ہم کو ایک حدیث بیان فرمائے ہمارے لئے جو بہت ہی عظیم تھی ہمارے لئے ہم نے انہی کی زمانے وارک سے سنی ہم نے وہ حدیث کیونکہ بات سے بات نکلی ہے لیاز کر رہا ورنہ یہ بات پرانی اور کام نہ کرنا ہے امام علی رضا علیہ السلام کی خدمت منک صحابی جناب یونس بن عبد الرحمن بیٹھے ہوئے تھے اور بات کر رہے تھے اتنے میں بسرے کے کچھ لوگ آئے بسرے کے جب لوگ آئے تو امام نے یونس سے کہا تو پردے کی بیٹھے چلے جو اور خاموشی سے بیٹھے ہو کچھ بولنا نہیں چپتہ بیٹھے رہے ہو بسرے کے لوگ آئے انہوں نے بات کی اور یونس بن عبد الرحمن کی جم کے برائی کی جب بسرے والے چلے گئے تو امام نے یونس سے کہا چلے ہو یہ نکلے تو رو رہا ہے حقائق رو رہا ہے کہ مولا میں جو کچھ کام کر رہا تھا آپ کی امامت کے دفاع کر رہا تھا میں شخصی تو کام کرنے ہی آتا آپ نے ایک لفظ تو پر دفاع میں کیا ہوتا کچھ تو آپ نے مجھ سے میرے بارے میں دفاع کیا ہوتا تو امام نے فرمائی یونس میں تمہیں دو باتیں کہتا ہوں ایک لوگوں سے اتنی باتیں کہوں جو ان کے مزاج اور ان کے ظرف کیا ہوتا ہے جو ان کے سمجھ میں آ جائے اور دوسری بات جو فرمائی امام نے جو نس جب تمہارا امام تم سے راضی ہے تمہیں کیا فروا لوگ کے بارے بارے میں کیا کریں اللہ اکبر اللہ اکبر تمام لوگ جو اتراز ہم کسی رہے ہیں سب کے لئے دعا کرتے ہیں خدا خیر عطا کرے ان لوگوں کو بھی جو اتراز کرتے ہیں ان لوگوں جو آ رہے ہیں اور خدا ان کو جو دعا خیر عطا کرے ہیں جو واقع خلق سے دل سے کرتے ہیں ہم ان کے لئے دعا گو ہیں خدا ان کو توفیق عطا کرے اور اپنے ان برازران کے لئے بھی دعا گو ہیں جو ان اترازات میں کھڑے ہو کر کے کام کر رہے ہیں سلام علیکم سلام جی میں نشات رزوی ڈسٹرک مراد آباد کندرتی یوپی سے میرا سوال ہے اگر نماز پڑھتے میں اگر نماز کسی بھی وجہ سے غلط ہو جائے یا باطل ہو جائے تو ہم کو اس نماز کو کس طرح ختم کرنا چاہیے وہی ختم کر دینا چاہیے جیسے نماز تمام کرتے ہیں ریسے یہاں پر مرتبر طریقہ کیا ہے اس کا بتا دیئے جب نماز باطل ہو گئی تو ختم ہو گئی اسے ہاتم کرنا ہی ضرورت نہیں ہے اسلام علیکم علیکم سلام رئیس پاتمہ پتنہ بحار الحمدللہ بین چینل بہترین ذریعہ ہماری نالج کے اضافے کے سلسلے میں تمام ممبروں کو پروردگار سلامت رکھے الہی آمین مجھے یہ جاننا ہے برزق کہاں ہے موہ سے قیامت تک وہاں رہنے کو کیا برزق کی زندگی کہتے ہیں وہاں ایک دوسرے کو رشدار پیچھا سکتے ہیں شہادیوں شہیدوں کی روح بھی وہی رہتی ہے کیا موہ سے لے کر کے قیامت تک کی مدد برزق ہے جتے لوگ قبرستان میں سو رہے ہیں ست برزق ہیں یہ ان کے عامال کی بنیاد پر ایک ایسے کیسے ہے جن کے عامال اچھے ہیں وہ فوراں آزاد ہو جاتے ہیں رشتہ داروں سے ملنے کے لئے آتے ہیں جن میں کچھ تکلیفیں وہ دیر سے آتے ہیں زیادہ اس پہ کوئی خاص یہ تعلق عامال سے ہے اور اس کا فیصلہ مردے کے بعد خدا کرتا ہے سلام علیکم علیکم سلام میں داہوت سے گجرات سے ہوں میرا میرے ایک لڑکی دوست ہے اس کی طلاق ہو گئی ہے اور اس نے جس لڑکے سے پیار کرتی اس سے سگائی کر لی کیا وہ صحیح ہے طلاق ہونے کے بعد جب تک عدد کی مدد ہے تین مہینے تک سگائی نہیں ہو سکتی طلاق کے بعد تین مہینے گزر جائے تو سگائی شادی سے ہو سکتی آگے بڑھتے ہیں میرا سوال ہے کہ اکثر زاکرین مرلس میں فرماتے ہیں کہ دو جملے اور آپ کی زحمت تمام کیا فرش حسین پر آنا زحمت تکلیف ہے جبکہ اکثر معصومین کے حدیث میں کہا گیا ہے کہ ہم نے محمد و آل محمد کے تپیل میں دنیا خلقی اور انہی کے تپیل میں ہمیں رزق مل رہا ہے تو کیا مرلس میں آنا زحمت ہے پلیز تشریف فرمائیے یہ بات کرنے کا انداز ہے زحمت نہیں ہے یہ بات کرنے کیا بہت طریقہ ہوتا ہے ہر آدمی اگر زحمت سمجھتا تو آتا ہی کیونے سلام علیکم علیکم السلام آگا اور آبدی علی فرام آبد علی فرام پونے مجھتا ہے ناظرین اے کرام آج کے اس اپیسوٹ کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے مجھے تو الاسلام جناب مولانا احمد علی صاحب آبدی کہ ہم مشکور ہیں کہ وہ ہمارے سٹوڈی میں گناہ و مسروفیات کے بہت جو تشریف لائے ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ آئندہ بھی اسی طرح سے ہم تکلیف دیتے رہیں گے اور وہ گوارہ کرتے رہیں گے آپ تکلیف دیتے رہی ہم مرداش کرتے رہیں گے ہم کو بھی اور ہم کو بھی عجر عظیم عطا کریں انشاءاللہ اور آپ کے حوصلہ ازاک انشاءاللہ آپ کے ذریعے یہ چینل ونٹ رابطی کرتا رہے اور لوگوں کے مسائل حل ہوتے رہیں السلام علیکم ورحمت اللہ اللہ ہمارے مراجع اکرام کو امام زمانت کے تفیل میں زندہ و سلامت صحت و سلامتی عطا فرمائے تمام علماء حق کو اللہ تعالی اپنے حفظ و امان میں رکھے صحت و سلامتی و طول عمر عطا فرمائے تمام مومنین تمام ناظرین کی جانمال عزت ناموس کی حفاظت فرمائے آج کا پہلا انعام جا رہا ہے اپنے دوسرا انعام کی حقبار ہیں مجھے پوچھنا یہ کہ امام زمانہ امام زمانہ علیہ السلام کا جو تفیل کا نکلتا ہے وہ کس طرح سن کرتا ہے اس کا نیت کس طرح سے ہوتا ہے اور تیس طرح انام کی حقبار ہیں مجھے یہ جاننا ہے برزق کہاں ہے موجھ سے قیامت تک وہاں رہنے کو کیا برزق کی زندگی کہتے ہیں وہاں ایک دوسرے کو رشدار پہچھان سکتے ہیں شہادیوں شہیدوں کی روح بھی وہی رہتی ہے کیا انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر آپ سے ملاقات ہوگی موسیقی موسیقی